اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں پارک ٹی وی ٹوئنٹی فور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینگن پرسن عمران ریاضان صاحب اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر آج آپ پشاور آئے آپ کو کیسا لگا پشاور کس تک بار جی پشاور والوں کو بہت شکریہ جی اور یہ کوئی اس طرح کا نارمل محال تو ہے نہیں کہ ہم لوگ پھول پھینکیں اور نارے بازنیاں گھریں اس وقت ملک کے اندر سیچویشن تھوڑی سی سپیشلی ان ایریاز کے اندر اور یہ مقصد آنے کا وہ والا نہیں ہے کیونکہ میرا آنے کا جو مقصد ہے دوستوں کو ملنے نہیں آیا کوئی سیلیبریشنز میں نہیں آیا تو اس مرتبہ ہم کر رہے ہیں سلام و تاثرین کی مدد تو یہاں سے جیسٹر یہی جانا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ گلے میں ڈالیں جو کچھ بھی ہے وہ آپ ڈونیٹ کریں سمان لے کر آئیں چیزیں لے کر آئیں اور پھر سلام و تاثرین کو پہنچا تینکیو ویری مچ پشاور والوں کا بہت شکریہ عمران ریاض خان کا یہ کہنا کہ میرے پر پھول نشاور کرنے کے بجائے اگر یہی پیسہ باکس میں ڈال دیا جاتا اور وہ سلام زدگان تک پہنچ جاتا تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا یہ الفاظ اس صحافی کے ہیں جس کو غدداری کا لیول ملا جس کو اٹھارہ انتھانوں کے اندر چکر لگوانے پڑے اور پولیس 24 گھنٹہ تک ایک مجرم کی طرح ریٹ کرتی رہی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عدنہ سے صحافی جو دن رات اپنی عوام کے زحموں پر مرحم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر ہمیں سندھ سرکار نظر نہیں آتی سندھ سرکار کبھی یہ نہیں کہتی کہ اپنا پیسہ غیر ضروری جگہوں پر استعمال کرنے کی بجائے سلاب زدگان کے لیے استعمال کرنا چاہئے اس سے آگے عمران ریاض خان سے سوال ہوتا ہے کہ سندھ کے اندر کیا ہوا تو آپ خود ملاحظہ فرمائیں سندھ کی حالات وہ کس انداز سے بیان کرتے ہوئے نظر اس لئے آپ نے دادو کا دورہ کیا تو وہاں پہ حالات آپ نے کیسے دیکھیں دادو پورا کا پورا تقریبا ڈوب گیا ہے 90% دادو ڈوبا ہوا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم ڈوبے نہیں ہیں میں ڈبویا گیا ہے پھر وہاں پہ انتظامیہ موجود نہیں ہے تو سچویشن کافی ورس ہے سپیشلی کھانے پینے کے حوالے سے اور رات گزارنے کے لیے ان کے پاس مچھردانیاں نہیں ہیں دن کو ان کے پاس خیمیں نہیں ہیں تو خیمیں تو ابھی انشاءاللہ اور پہنچ جائیں گے ہم بجوارے ہیں لگاتار اور پانچ ساؤ پانچ ساؤ کر کے ہمیں مل رہے ہیں تو ہم بھیجتے جارہے ہیں اور باقی لوگ بھی بھیج رہے ہیں تو امید ہے کہ وہاں پہ یہ والی ضرورت تو بہتر ہو جائے گی لیکن جو پرابلم ہے وہ خوراک کی عدویات کی اور مچھردانیوں کی اس کی ہے ساتھ ساتھ وہ بھی ہم انشاءاللہ بھیج رہے ہیں حکومت کا کوئی نمائندہ یا کوئی تنظیم آپ نے دیکھ کی اور حکومت کی طرف سے ہم ساتھ کوئی سوشل میڈیا کے لوگ لے کر گئے تھے تین دن تک وہ لوگ وہاں رہے تھے تو وہ لوگ بڑی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کو میڈیا میں کوئی نظر آ جائے گورمنٹ کا کوئی ایک انتظامیہ نظر آ جائے گورمنٹ کا کوئی بندہ نظر آ جائے ایم پی ایم اینے مل جائے یا کوئی سپائی مل جائے ان کو کچھ بھی نہیں ملے تو ویڈیو لائک کرنا مجھولئے گا سبسکرائب پٹن پر کلک کریں اور بیل کی نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ